موسیقی السلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سو مامین تو آج میں آپ کے لئے ایک اور مزیدار سے سپیشل ہومیٹ ریسے پر لائی ہوں چیزی پاستہ اور بنانا تو اسے بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ لوگ بہت ایزی لیا کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہو ایونینگ سنیکس میں یا پھر ڈینر ٹائم یا لنچ ٹائم یا آپ نے کبھی گیس کو انوایٹ کیا اس ٹائم اگر آپ نے بنانا ہو تو آپ لوگ جھڑ پٹ بنائیں اور ایزی لی سرف کر سکتے ہیں آپ لوگ لیٹرلی دیکھنے میں بھی بہت یونیک ریسیپی لگتی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی یمیست ہوتا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں ہم اس کی پرپریشن کی طرف تو یہاں پر آ چکے ہیں ہم اپنے فرسٹ پروسس کی طرف جس میں میں چکن کو میرینیٹ کر لوں گی تو سب سے پہلے میں نے چکن لے لی ہے تقریباً 1.5 kg جو کہ بولنیس لی ہے میں نے آپ لوگ چاہے تو دوسری بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے دہی ایڈ کر لی اس میں تقریباً 2 tb. دن سیرہ پاورڈر 1 tb. اس کے بعد چکن تکا پاورڈر 1 tb. اس کے بعد بلیک سالٹ 1 tb. بلیک پیپر 1 tb. سویا ساس 1 tb. اس کے بعد تھوڑا سا وینگر تقریباً 1 tb. یہ سب چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہو اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر میں نے ہاف لیمن لے لیا اس کو سویس کر لیں گے اس میں اور اس کے بعد تقریباً 1 tb. کے برابر گارلک کا پیسٹ کریں گے بس ساری چیزیں ہماری اس میں ڈل چکی ہیں آپ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ریسٹ پر رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے تک آپ لوگ چاہو تو زیادہ بھی رکھ سکتے لیکن منیمم آپ نے ہاف اینار ضرور رکھنا ہے تو یہاں پر چکن کو میں نے ریسٹ دے دیا تھا اور اس کے بعد میں نے لے لیا پین اور اس میں آئل ایڈ کریں گے کبھی بن 1.5 ٹیبل سپون کے برابر زیادہ آئل کی نید نہیں ہوگی جیسے لگے کہ آئل گرم ہو چکے اس کے بعد چکن آئٹ کر لیں گے اور اس کو سٹر کریں گے جب تک یہ چکن ہماری اچھے سے لائٹ باؤن نہ ہو جائے اچھا یہی سیم چکن آپ لوگ یوز کر سکتے اگر آپ کو یوز کرنا ہو فوراں سے نکال لیں اور پھر یوز کر لیں تو بہت ایزی رہتا ہے یہ چیز بھی اینیویز یہاں پر میں تھوڑا سا چکن تک پاورڈر اور ایڈ کیا مجھے تھوڑا کم سپائسی لگ رہا تھا لیکن آپ روکھنا اپنی نیڈ مطابق آل سپائسی ایڈ کیجئے گا تو یہاں پر ہماری چکن دیکھیں اچھی سی لائٹ براؤن ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا پانی ایڈ کیا اور اس میں ایڈ کر دیا تقریبا وان کپ کے برابر اور فلیم کو بھی میڈیم رکھ ہے کیونکہ چکن گلے میں زیادہ ٹائم ہی لگے گا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چکن اچھ س میرے نیٹ کر لیتے نا اور اس کے بعد اس کو ریسٹ پر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں چکن کو کرنے کی نیٹ نہیں ہوتی بس تھوڑا ہی کر لیتی تاکہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے تو الحمدللہ یہاں پر ہماری چکن ریڈی ہو چکی ہے بس اب ہم اس کو سائیڈ پر نکال لیتے اور چلتے ہیں اپنے نیکس پروسس کی طرف ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک بھی کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجی تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک ازی پہنچ جائے اچھا چکن کو یہاں پر میں نے کور کر لیا اور اب ہم آگئے اپنے نیکس پوسیس کی طرف جس میں یہاں پر ریڈ سوس ریڈی کرنے والی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے لیٹرلی آپ اگر ٹرائ کی نا تو آپ کو بہت مزیدار لگے گی تو اس کے لیے کچھ بہت سیمپل میتھرڈ ہے سب سے پہلے پر میں پہن لی اس کے اندر آئل اٹ تقریبا 1 ٹی سپون زیادہ آئل کی نیڈ نہیں ہمیں یہاں پر بھی اور اس کے بعد میں چاپڈ آئنیا آئٹ گارلک پیسٹ تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر سب اچھے سا مکس کر لیں اور بلکل فلیم جو ہے اپنی میڈیم ہی رکھ پیاس سوفٹ ہو چکے تھے آل موس اور اس کے بعد میں اس میں 1 ٹی سپون کے برابر پانی آئٹ کر لیا تاکہ یہ نیچے سے بلکل بھی لگے اور اس کے بعد یہاں پر لے لیا میں پلین کیچپ کیا تقریبا 1 کپ لیکن بعد میں 1 کپ اور آئٹ کی تو ٹوٹل اس میں 1 کپ آپ نے ٹومیٹو کیچپ آئٹ کر لیا یہاں پر میں بہت سلو کر لیا اچھا یہاں پر میں کیچپ آئٹ کیا ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر اگر ہم ٹومیٹو پیوری آئٹ کریں تو بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ اس سے اس کی کنسیسٹنسی بھی اچھی رہتی کیچپ آئٹ کی تھی یہ فورا سے تھک ہو گئی تھی یہاں پر امی بھی اس کو ٹیسٹ کریں تھی کہ یہ تھک ہو گئی ہے پھر پانی آئٹ کیا تھا تاکہ یہ لائٹ ہو جائے ساتھ ہی میں پھر پھر ساتھ ہی پھر کیپسکم لے لی تھی اور اس کی کٹنگ ساتھ کر لی تاکہ سیمبلنگ کے وقت آئز رہے اور تھوڑا سبھی آپ کو بیج میں ٹائم مل جاتا ہے تو انسان یہ چاہ رہا ہوتا کہ فوریدر کی جو چیز ہے پہلے سے انسان ریڈی کر کے رکھ لے تو میں تو یوی ایسی کرتی ہوں اینیویز یہاں پر لازم میں اور ایگینو اور تھائم ایڈ کی تقریبا 1 1 ٹی سپون کے برابر یہ اس پریسپی کی مین انگیوڈی جو کہ ہم نے بلکل لازم ایڈ کرنے تو بس یہاں پر ہماری مزیدار سی ریڈ سوس ریڈی ہو چکی ہے اور چلتی ہماری اچھا بلکل میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے کوک کرنا اور جیسی آپ کو لگی کہ گارلک کا پیس جو ہمارا لائٹ براؤن سا ہو چکا اس کے بعد ایڈ کریں گے کوئن فلائر تقریبا 1 1 1 1 1 2 2 سپون کے برابر اس کے بعد اس کو اچھے س مکس کر لیا اس کے بعد میں ایڈ کریں تقریبا 1 کپ کے برابر ملک ایک دف اور اچھے سے مکس کر لینے اگر آپ لگی کہ آپ پر آپ کے لمس ہیں تو آپ نے ختم کرنا ہے اس کے بعد میں ایڈ کریں تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر نمک 1 ٹی پیپر اس کے بعد اورگانو 1 ٹی سپون اور لازم میں نے اس میں آٹ کی میو تقریبا 2 ٹی سپون کے برابر اور ساتھ میں تھائیں بھی آٹ کیا تقریبا 1 ٹی سپون بس سارے سپائیس اور سوسز میں ایڈ کر لیا اور اس کو اچھے سکر لیتے مکس لازم میں تھوڑا سا تقریبا 2 ٹی سپون کے برابر اس میں پانی آٹ کر لیتے تاکہ اس کی کنسیسٹینسی ہے نا وہ مینٹین رہے تو الحمدلللہ ہماری یہاں پر وائٹ سوس بھی ریڈی ہو چکی ہے اور میں ایسے فائنلی باول میں آٹ کر لیتی ہوں اور ہم پنا پاسسے کی آٹ کیا اور ایک پار اس کو مکس کر لیں ساتھ ہی میں آئل آٹ کر رہی ہوں تقریبا 1 ٹیبل سپون کے برابر آئل جب پاسسی کو سٹرین کر رہے ہوتے آئل کر سکتے ہیں آئل آئل پاسسے 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 i just love to do it اچھا تو یہاں پر میں نے red sauce اس میں add کر لیا اور اس کے بعد آپ لوگ اس میں add کر لیں white sauce then chicken کی pieces بس ہماری first layer یہاں پر done ہو جگیا اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی second layer کی طرف again میں نے اس کے اوپر pasta add کر لیا اور اس لئے آپ لوگ اگر ball جو وہ زیادہ deep والا لینے تو وہ easily رہتا ہے تاکہ ہماری جو دونوں layers ہیں وہ easily آ جاتی ہیں پھر آپ اگر اس کو oven میں bake کریں تو تب بھی easily ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے پتیلے میں normal flame پر کرنا تو easily تب بھی ہو جاتا ہے اچھا میں اس کو oven میں bake کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو پتیلے میں بھی رکھے bake کر سکتے ہوں بہت ہی easily ہو جائے گا 5 to 10 minutes medium flame پر آپ نے اسے رکھنا ہے اور یہ آرام سے bake ہو جائے گا اچھا بس یہاں پر ہماری assembling done ہونے والی اس کے اوپر میں نے red sauce پر ایڈ کر لیا again سے دونوں sauces کو میں نے تھوڑا سا spread کر لیا all sides پر تاکہ نہ سارے پاسی پر ہماری sauce آ جائے تو آپ لوگوں نے بھی اسے ضرور try کرنا ہے اور comment section میں مجھے اپنا feedback بھی ضرور دینا ہے i hope کہ آپ کو یہ recipe ضرور پسند آئے گی اور یہاں پر میں نے finally اس کے اوپر capsicum add کر لیا جو پہلے سے میں نے cut کر کے رکھ لیا تھے اور اب ہم finally اس کے اوپر last میں add کر رہے ہیں cheese اچھا mozzarella اور cheddar cheese دونوں کو mix کر کے آپ نے اس کے اوپر add کر لینا ہے اچھا cheese اس کے اوپر جتنی زیادہ spread کر لینا pasta اتنا مزے کا bake ہوتا ہے کیونکہ یہ cheese نا ایک تو اس کو look دیتی ہے بہت اس کے look کو enhance کرتی ہے then اس کا taste نا اس میں بہت مزیدار کر رکھتی اچھا تو پاسٹے کو جلدی سے میں نے baking پہ رکھ لیا تقریباً 5-6 منٹ کے اندر ہمارا pasta bake ہو جائے گا تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا pasta ہو چکا ہے bake جلدی سے سے نکال لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں serve تو بس اب جلدی سے میں سے نکال لیتی ہوں plate کے اندر اور mashallah سے دیکھنے میں ہی اتنا لذیز لگ رہا اور کھانے میں تو اور بھی زیادہ مزیدار تھا تو آپ لوگوں نے یہ recipe ضرور ٹرائے کرنی اور مجھے comment section میں ضرور اپنا feedback شیئر کرنے اور اپنی پیاری پیاری دعا میں بھی ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی ایک نیو recipe کے ساتھ چپتے کے لیے اللہ حافظ